السلام علیکم دوستو ایمزائیڈ ویلوکس کے ساتھ ہے ایک بار پھر محمد دشان آپ لوگوں کے سامنے آج جو آپ ٹوپک لے کے آئے ہیں ریلیٹیڈ ٹویٹر سے آپ کا سوشل انہی میڈیا نیٹورک کا ایک پلیٹ فورم ہے جہاں بہت فیمس پلیٹ فورم جو سارے سیلیبیٹریز کہلے ہیں سو پولیٹیشنز کہلے ہیں بزنسمنز کہلے ہیں سب یوز کرتے ہیں آج کل کے دور کا بہت ایک بار نیوز پلیٹ فورم بھی کہلے ہیں یا اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بھی ایک اچھا پلیٹ فورم ہے اس پر سارے نیوز آپ کو اپ ڈیٹ فور ایمیڈیٹلی مل جاتی ہے تو اس سے ریلیٹیڈ میں نے کچھ آپ سوچا کہا ہے دسکشن کر لے کہ ٹویٹر کی ریسنٹلی ایک ڈیل ہوئی جو کہ ٹیسلا کے سیئو ایلن مسک نے اس کو پرچیس کر لیا ایک لمبے ٹینور اور بہت سائی لیگل ڈیفکلٹیز کے بعد یہ ڈیل فائنلائز ہوئی اور اینڈ نوٹ پیسلا کے سیئو جو ہے ایلن مسک انہوں نے آخر کا اونرشپ لے لی اس کی اور جب پہلا دن تھا تو وہ ایک کہتے ہیں سنکھ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے لے کے ہے اس کی تصویر بہت زیادہ انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی اس کے بعد کہ جو ڈیسیشنز ایمیڈیڈ ڈیسیشنز وہ بڑے شاکنگ تھے کہ انہوں نے آتے ہی سیئو اگروال کو انہوں نے پائر کر دیا سی اے فو جو ہے نیٹ سیگل اس کو بھی فائر کیا جنرل کانسل جو سین ایڈگیٹ ہے ان کو بھی فائر کیا چیف کسٹمر آفیسر سارہ پرسنیٹ کو بھی اور ٹیٹر کے چیف فالیسی آفیسر وجہ یار گادے کو بھی انہوں نے فائر کر دیا یہ سارے لوگ چیف ایگزیگیٹیوی اس کے ساتھ اور بہت سائی چیف ایگزیگیٹیفز تھے بہت 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 ایگزیگیٹیفز تھے جس کو کمپنی سے فائر کر دیا گیا اور ایک نئی ٹاپ مینجمنٹ کو لانے کا پلان کیا گیا ہے جو کہ بہت جلد انٹروڈیوز کر دی جائے گی بہت سارے ایمپلوئیس کو گیٹ پری سیکیورٹی گارڈ نے روک بھی لیا تھا جس دن ایلن مسک کی انٹری تھی فرز دے تھا ایلن مسک کا کمپنی اون کرنے کے بعد تو یہ بڑا ایک شاکنگ چیزیں انہوں نے کی اچھا لیکن یہاں ایک بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایلن مسک نے ان لوگوں کو کوئی بھی لیگل ایکشن سے بچنے کے لیے یا اس طرح فائر کرنے کے بعد بہت ایک ہینسم پی آؤٹ کر دیا جیسے اگر میں اگر وال کی بات کروں تو 38.7 ملین ڈالرز ان کو پی آف کیے سیگل کو 25.4 ملین کے گیڈے کو 12.5 ملین اور جو سارا جو تھیں ان کی چیف کسٹمر آفیسر ان کو 11.2 ملین پی آف بھی کر دیے اچھا یہ تھوڑی سی اسٹری میں بتاتا چلوں کہ اسی سال اپریل میں یہ بات چلی تھی کہ ٹویٹر کو آفر کی گئی ہے ایلن مسک کی طرف سے پچیس کرنے کے لیے پھر ایک ہی مہینے بعد وہ بیک آف ہو گیا کچھ لیگل ایشیوز آ گئے تھے پھر اینڈ نوٹ اوکٹوبر میں دوبارہ سے بات اٹھی اور چند ہی دنوں میں یہ ڈیل فائنلائز ہو کے ایلن مسک نے اس کو پچیس کر لیا پھر اس نے ایلن مسک کا ایک فرس ٹویٹ بھی آیا کہ دا بارڈ اس فریڈ یعنی ایک انہوں نے کہ اب ٹویٹر آزاد ہے یعنی کچھ ایسی چیزیں کہیں کہ جو کہیں کہ ڈیپ تھوٹ والی بات ہے کہ کیوں یہ لکھا گیا کیا ایسا چل رہا تھا جو انہوں نے بتایا نہیں اور ابھی شاید بہت جلد بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی جو کہ ایلن مسک ہم سمجھے کہ لوگ ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ ایک ویجنری آدمی ہے بہت لیٹس چیزیں وہ انٹروڈیوز کرواتے ہیں بہت اپنی ٹیسلا کو لے کے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی انٹروڈیوز کروائی جو دنیا دیکھنا چاہ رہی ہے اور وہ کرنا چاہ رہی ہے تو اب ایلن مسک جو ٹویٹر ہے وہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دلوں میں ایپل کو کوئی کمپیٹیشن فیس کرنا پڑے کیونکہ ایک بلینئر بندہ کوئی ایسی کمپنی ٹیک آور کرتا ہے جو کہ اولیڈی اچنی فیمس ہے اور اچنی ویل نون ہے تو پھر کچھ ایسے تھوٹس آ جاتے ہیں تو ہوپفولی اس پر ہمیں جیسے ہی کوئی اور لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ملیں گی تو ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ تک اور اچھی سے اچھی اپ ڈیٹس اور لیٹس نیوز آپ تک لے کے آئے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ